ناظرین گلیش ٹائمز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہیں ہم ابھی موجود ہیں سونم مرک کے گڑیبل علاقے میں یہاں ہم آج اس لئے آئے ہیں کہ یہاں پہ جو خانہ بدوش لوگ رہتے ہیں ہم نے سمجھا کہ ان سے ہم ان کی زندگی کے بارے میں پوچھیں گے کہ یہ اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس میں موجود ہے یہاں پہ ایک بکروال خاندان سے تعلق رکھنے والے کے قبرات کیا نام ہے آپ کا شبیر صاحب آپ بتائیے کہ آپ کب نکلتے ہیں اپنے جہاں کالا کوٹ سے آپ یہاں آتے ہیں کس ٹائم نکلتے ہیں وہاں سے آپ اور یہاں آپ کس لئے آتے ہیں ہم وہاں سے اپریل میں نکلتے ہیں تو یہاں اپنی بیٹ بکریاں لے کر یہاں آتے ہیں چھرانے کے لئے وہاں پر چھرانے کے لئے آپ کو کوئی جگہ نہیں ہے یا آپ کو ضروری یہاں آنا پڑتا ہے نہیں ہم خانہ بدوشی شروع سے باپ دادر سے ایسے آتے ہیں جہاں بھی آتے ہیں تو آپ کی کمائی جو ہے کمائی کا ذریعہ کیا ہے آپ کا کمائی کا یہی بیٹ بکریاں تو پہلے عمرنات تھا یاترہ میں کام کرتے تھے گھوڑوں پر اب وہ نہیں ہے تو اب یہیسی طرح بیکار بیٹھے ہوئے تو آپ کے پاس جو ابھی بیٹ بکریاں ہیں جیسے کہ ابھی عید بھی آنے والی ہے تو آپ مال بیچتے ہیں ہاں تھوڑا بہت اپنا مال بیچتے ہیں کتنا قریب ان آپ بیچتے ہیں پیس پیچیس ہزار تک بیچتے ہیں تو آپ کے پاس اور کوئی اچارہ نہیں ہے ہمارے لڑکے پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ لیے کوئی نھوکری شوکری ہے نہیں تو جب آپ وہاں سے آتے ہیں آپ کے بچے جو ہیں جو تعلیم پڑھتے ہیں ان کو کتنی سکتیاں پر آتے ہیں یہاں تک پہنچنے میں ان کی تعلیم پر کتنا اثر پڑتا ہے بڑی ان کی تعلیم تو متاثر ہوتی ہے سمجھے ان کو پڑھنے میں بڑی دیکھت آتی ہے جہاں ماشٹر ہونا چاہیے ساتھ تو لوگ وہاں کے جو ہوتے ہیں وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں وہاں سے اپنا آرڈر کراتے ہیں تو آتے نہیں اب یہاں ایک لڑکا میرا ہے جو سیزنل ٹیچر ہے ہان بچوں کو پڑھاتے ہیں کتنے بچے ہیں آپ کے پاس میں ٹوٹل یہاں باہر ہم بچے ہیں تو آپ کو کیا یہاں پہ کوئی فیسلٹی آپ کو ملتی ہے یہاں کی ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یہاں ایڈمیسٹریشن کی طرف سے کچھ نہیں ملا ابھی تک ہم کو پچھلے سال بولا تھا کہ راشن راشن ملے گا تو بات ملا نہیں ہے وہ اسی طرح ایک ویڈیو والے آئے تھے یہاں ہمارے پاس ان کے پاس تسلدار تھا بھی آئے تھے انہوں نے بولا تھا تو پھر ملا نہیں ہے جو آپ کے پاس میں راشن کار جو ہوتا ہے جو آپ اپنے ایریا کالا کورٹ سے لیتے ہیں وہ راشن کار آپ کے ساتھ میں ہوتا ہے وہ ساتھ میں ہمارے سال ہم نے یہاں کوشش کی تھی ہمارے یہاں پینچ بھی ہیں اس نے کسی کوشش تو راشن نہیں ملی تو کیا کہا گیا یہاں پہ آپ کو راشن کے بارئے کہ وہاں سے لکھا کر لاؤ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہاں سے لاتے ہیں آپ راشن بلیک میں لاتے ہیں یعنی کہ سٹور سے جو کورٹا آپ کے لیے آتا ہے وہ آپ کو نہیں دیتے ہیں یہاں پہ سٹور سے بھی ملتا ہے تھوڑا بہت راشن ہمیں جی وہ کس پر ملتا ہے راشن کار پہ ملتا ہے کیسے ملتا ہے بلیک ہی ملتا ہے کلو دیتے ہیں نو سو میں نو سو میں پچاس کلو تو ابھی ہمارے ساتھ میں وہ ریکھ ہیں آہ پانچ ہے ان سے بھی ہم تھوڑا جاننے کی کوشش کریں گے جی آپ کا نام غلام قادر غلام قادر صاحب آپ آہ آہ کالا کوٹ کے رہنے والے ہیں تو آپ آہ یہاں کس مینے میں آتے ہیں ہم اپریل میں وہاں سے آ جاتے ہیں جنہاں جون میں یہاں گڑی بل سونا مرگ پہ جاتے تو یہاں پہ آپ کتنے آہ مینے کو بیٹھتے ہیں ڈائی تین مینے بیٹھتے ہیں سلام تو اس دوران آپ کیا کام کرتے ہیں یہاں کس لیے آتے ہیں پہلے سیاہ تھا سیاہ آتے تھے ٹورس آمرناس جاترہ میں جی ان پر گوڑے شوڑے چلاتے تھے لیکن اب دو سال سے کووڑ ہو گیا اس کی وجہ سے بند ہو گیا وہ بھی جی تو اس سال بیکار ہیں ہم جی سب بیکار ہیں اسی طرح بچے ہمارے بیکار ہیں ہم بیکار ہیں جی صرف یہ اسی مال کو بیج کر تھوڑا گزارہ کرتے جی تو آپ ٹوٹل کتنے ہیں یہاں پہ کتنے لوگ ہیں یہاں پہ ہم اپنے فیملی کے سب لوگ آ گئے ہیں جی میرے پانچ فیملی کے بچے دین دو بچے جی تین بچے ہیں دو دو ہم آپ خود بیوی اور میں تو جب آپ وہاں سے نکلتے ہیں تو راستے میں کتنی مشکلات بہت مشکلاتی ہے سر جی بارش بہتا ہے جی بولتا تھا آپ کے لئے شڑ بنیں گے جی پچھلی گورنمنٹ نے جی ابھی تک وہ ہم نے دیکھے نہیں نام کے صرف ہمارے نام پر لکھی آگے فلانی جگہ میں آپ کو راستے میں شڑ بنیں گے یہ آپ کو آرام ملے گا وہاں میں کچھ نہیں دیکھا آج تک کسی گورنمنٹ سے ہمیں کل فائدہ ابھی تک نہیں ہوا صرف اس اس وقت دور گورنر دور میں ہمارے بچوں کو کہا تھا کہ سیزنل میں آپ کے باروی پاس کو لیا جائے گا لیکن وہ بھی نہیں ہوا ہمارا غیر گجر جو وہ وہاں سے ایڈنٹی کارٹ نکال کے تو یہاں آ جاتے آتے نہیں ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے ہمارا یہاں کے جو آپ نے بکروال بچے ہیں پڑھے ہوئے وہی پڑھاتے ہیں ان کو تو ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر یہ کھانا بدوش لوگ جو ہیں یہ تین مہینے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں لیکن میں آپ کو دکھاؤں کہ تین مہینے تک جو یہاں یہ بیٹھتے ہیں تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے پورا اپنا جو انتظام رکھا اور کتنی صفائی ہے یہاں پہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ایڈمیسٹریشن کی طرف سے یہاں پر ان کو پانی جو ہے پانی کی سپلائی بھی رکھی گئی ہے لیکن ان کے پاس میں بیجلی نہیں ہے جو ان کے بچوں کا بھی کہنا ہے کہ ان کو پڑھائی کرنے میں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بیجلی ان کا کہنا ہے کہ بیجلی ہمیں یہاں کم سے کم چاہیے اگر ٹی سی بھی ان کا کٹ جائے گا تو انہیں بیجلی یہاں پر دی جائے